جی دوستو تو ہم آگئے ہیں جی چھت پرچ تو ہم نے ماشاءاللہ دیکھا جی اپنے پرندوں کو سب سے پہلے تو ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور ایک گوڈ نیوز بھی آج ہے بہت زبردست گوڈ نیوز ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو پہلے اپنے پرچ کو ہم دیکھتے ہیں السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج دوستو جو ہماری مرگی بیٹھی ہوئی تھی نا کوڑک پہ تو انڈا تو بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے دو چکس نکال دیئے دو چکس اس کے نکل آئے ہیں تو باقی دیکھتے ہیں کہ انڈوں میں ایک انڈا جو تھا نا وہ تھوڑا سب ٹوٹا ہوا تھا میں کہا میں نے اراک دیا تھا بچہ اس میں بنا ہوئے لیکن حرکت وغیرہ کوئی نہیں کہا رہا تو دیکھتے ہیں شام تک کیا بنتا ہے پھر اس کو نصار جوانڈے جو وہ ٹھیک ہوں گے امید سے اگر نکل نہ ہوا تو کوئی نکل آئے گا نہیں تو پھر اس کو جائے انڈوس اٹھا گئے پھر اس کا ٹرینمنٹ شروع کر لیں کہ بچاری نے بہت زیادہ محلت کی ہے جو کہ اس کو لقوا بھی ہو گیا تھا تو لقوا ہونے کی وجہ سے جو آنا وہ پھر بھی اس نے بہت زبردہ اس نے ریزل دیا ماشاءاللہ پھر اس کو دیکھیں ماشاءاللہ فنچس ہماری دانہ پانی کھا رہی ہیں تو یہ جو آنا یہ شہدادہ یہیں پہ بیٹھا رہتے ہیں یہ دونوں اسی کی فنچس کی کیج پہ بیٹھے رہتے ہیں تو پاس آؤ تو پھر اپنے جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو انہوں نے دانہ پانی ان کے آگے پڑا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ کوکٹیل بھی اپنا کھا رہے ہیں دانہ پانی کھا رہے ہیں تو دانہ بھی ان کے پاس ہے پڑا ہوئے ٹھیک اب یہ ان کے دانہ ہم نہیں رکھ توٹ ڈالتے تو باقی ہمارا پیلا مرگا جو ہے وہ کھلا ہوئے اوپر بیٹھا ہوئے مرگی کے ساتھ ہی تو اس لیے کہ آپ ان کو آج گرمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ دوب ہے نا تو گرمی محسوس ہو رہی ہے ان کو دوستو ماشاءاللہ ایک چکس باہر آگیا جی ٹھیک ہے ایک یہ چینہ قسم کا چکس ہے ٹھیک ہے چینے کا لڑکا ایک جو ہے بلکل بلیک ہے وہ ابھی باہر نکالتا ہوں اس کو بھی آپ کو شوق کراتا ہوں ابھی ان کو پانی دینا ہے میں نے ٹھیک ہے مٹھا پانی دینا ہے تو مٹھا پانی ان کو پلاتا ہوں کی بن صبح سے نکلے ہوئے ابھی تک ان کو کچھ کھایا پیئے انہوں نہیں ہے تو کم از کم چوبیس گھنٹے کے بعد ان کو کھلانا پلانا ہوتا ہے لیکن چلو میں جو ہے ابھی پانی پلا دیتا ہوں تو پیاسے ہو رہے ہیں مو مار رہے ہیں نیچے مرگی بچاری ان کو کھا رہی نہیں ہے ابھی کیونکہ وہ خود تھوڑی سی اس کو میں نے جو ہے نا وہ راست دیئے پانی میں بھگو کہ مرگی نے کھا لیا ہے وہ دیکھیں کھا رہا ہے بچا وہ کھا لیا ہے بکھا ہوا ہے چلو ابھی ان کو پانی دیتا ہے سب سے پہلے اور ایک یہ بچہ ہے دوستو بلیک کلر کا ٹھیک ہے ایک بلیک والا بچہ ہے اور ابھی انڈے وہ دیکھیں پڑے ہوئے ہیں باہر نکا رہی ہیں یہ جو انڈے نے دوستو بڑا ہوئے اس میں حرکت وغیرہ کوئی نہیں ہو رہی تو الگا سا ٹوٹا ہوئے مار روپس چھلکا ہوتا رہا تو ہے مرگی کے بچاری کو دیکھیں گردن اندر کی اس نے اس کو بہت زیادہ لکوا ہوگا دوستو تو دیکھتے ہیں ابھی کیا اس کے ٹرینمنٹ وغیرہ کرتے ہیں بس بچے ان کو سیٹ ہو جائے پانی وغیرہ ان کو پلاتے ہیں میٹھا پانی گوڑ والا گوڑ والا نہ ہو تو شکر والا پلاتے ہیں یہ پہلے ٹرینمنٹ کرتے ہیں ان کا پانی پلانے والا بکھے ہوئے ہیں بچارے ان کو ڈائیٹ بھی ان کے آگے ڈالتے ہیں پھر کے ساتھ نافٹے ہیں مونٹ پدilles سے دیکھتے ہیں کہ پھر مے ابھی ان کو ڈائیٹ بھی میں دک آیاقت تو دائمے روپس置 پانی گیا ہیں موجود ہے ڈیوٹ کنی چیز ہے میں ہمیں جلدی جلدی سے میں باجرہ کودے دیتا ہوں اس میں تو یہ رس ہیں رس یہ رس ہیں تو اب یہ ان کو دیتے ہیں رس مرگی کے لیے ہیں ٹھیک ہے مرگی ہمیں گلہ کر کے دیتا ہوں سبح بھائر کو اس نے مارشاللہ رام سکون سے کھا لیا تھا اس نے تو کیونکہ یہ بچاری بھوکھی ہے تو ابھی دیتا ہوں میں مرگی کو بھی دیتا ہوں چودے ہمارے بار بار کبھی باہر آتے ہیں کبھی ہمیں اندر جلے جاتے ہیں پیلہ اور مرگوں کو کھا رہا ہے دانہ ان کا ختم ہو جکا ہے دوستو تو وہ بھی لے کے آنا ہے پیریش کے آگے جو پڑا ہوئے رات کو میں نے تھوڑا بہت ڈال دیا تھا میں نے جو آیا ہے وہ ڈال دیتے ہیں سب آڑ کے کھا لیں گے تو پانی ہی برکھیں ان کے آگے انشاءاللہ ان کا دانہ بھی لے کے آتے ہیں اور مرگوں کے لیے میں الگ سے ایک لے کے آنگا باجرہ صرف باجرہ لے کے آنگا مرگوں کے لیے تو اس کے بیانا ان کو میں ایویان کیپسول ہو جائے گا اور وہ نکس کر کے دوں گا ہر ایک ایک مرگی جتنی بھی ہیں ہماری مرگوں تو ساتھ میں یہ مرگوں کو دے لیں گے یہ کام بھی انشاءاللہ جل سے جل کرتے ہیں تو باقی بھی انشاءاللہ ماملات دیکھتے ہیں تو چکس جو ہے نا وہ مرگی کے وہ ابھی اس کے نیچے یہ ہیں ابھی ان کو ڈسٹاب نہیں کرتے ہیں دانہ ان کے آگے پڑا ہے بس طرف پانی میں نے پلانا ہے پانی زیادہ نہیں پڑانا پانی تھوڑ تھوڑ دیر بعد میں ان کو خود پلا دیا کروں گا تو کوشش کرتے ہیں مزید سٹ اپ میں ہم اپنے نئے نئے پرندے لے کے آئیں ٹھیک ہے تو نئے نئے پرندے لے کے آئیں گے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ٹھکائیں گے یہ جائیں گے نئے آئیں گے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو شوق کروائیں گے پیلٹ سے ہمارے وہ مامل ساللہ اور انشاءاللہ ہمارے پاس ہی رہیں گے ٹھیک ہے نا تو ان کو ہم نے چینج نہیں کرنا ان کے لئے ہم نے ایک اور دو دو پیٹ لے کے آ رہے ہیں کوکٹیل جو آ رہا ہے دوستو وہ ہمارے پیٹ کمپلیٹ ہو چکے ٹھیک ہے تو ان کے آگے ویسی یہ بوکس رکھا ہوا ہے بوکس مل گیا تھا بوکس میں نے ایسی آرزی طور پر رکھا ہوا ہے اس کا کوئی ایسی مقصد نہیں ہے دیکھیں دوستو چکس باہر آیا ہے بلیک والا ان دونوں آگے ماشاءاللہ چک کریں دانہ آگے میں تھوڑا روپیس کے آگے میں پیٹ میں پیٹ میں پلیٹ میں تو ان کے لئے چھوٹی فیڈ لے کے آؤں گا جو چوزوں کی فیڈ ہوتی ہیں وہ چھوک سے کھاتے ہیں ابھی میں ان کے لئے الگ سے فیڈ لے کے آتا ہوں اور اپنے مرگوں کے لئے باجرہ لے کے آتا ہوں تو 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 کے لئے الگ سے دانہ وہ الگ کھاتے ہیں دوستو تو آج ایک اور گوڈ نیوز ہے ماشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری جو نئی مرگی تھی نا تو اس کے ساتھ پیر لگا ہوا تھا تو اس نے آج انڈا دے دی ہے تو زیان جو ہے وہ نیچے لے کے آئے ہاں جی کتر پڑا ہوا تھا مٹی میں پڑا ہوا تھا تو اس نے ماشاءاللہ ہمارا ایک انڈا دیا میں ابھی آپ کو انڈا دکھاتا ہوں اسے میں نے سٹور کر لیا یہاں پر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جیسے اس کے بھی ایکس پورے ہوں گے تو ساتھ ہی اب میں اس کو بھی انشاءاللہ ایکس پر بٹھا دیں گے اور ہمارے جو چھوٹے دو نئے میمان ہیں ماشاءاللہ کھا پی رہے ہیں مزے سے تو تھوڑ تھوڑ دیر بعد میں ان کو پانی وغیرہ پلاتا ہوں تو مرگی بچاری ہماری کافی زرہ ڈسٹب ہوئی تھی لکوے کی وجہ سے تو ابھی انشاءاللہ اس کا بھی ٹھیکمنٹ سٹارٹ کریں گے اس کے لئے میں ایک اور بھی چیز لے کے آیا ہوں دکھاؤ جی تو یہ ہے جی ای بی آئین کیپسول ہے جی ٹھیک ہے دو سو ایم جی تو کم مقدار کے ایک تو ہوتا ہے اس میں چار سو ایم جی ہوتا ہے اور یہ ہے جی ٹو ہنڈرڈ ایم جی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے دانے میں نا جتنا ابھی ایک برتن میں میں دانہ ڈالوں گا نا ایک برتن میں ڈال کے تو ایک کیپسول اس کو سراغ کر کے نا یہاں سے تو اس کا جو لیکوٹ ہوگا اتنا جس آپ سے ایک دانہ ہوگا ایک پرندے کا تو مکس کر کے ان کو دے دوں گا دونوں کھاتے رہیں گے ان کی جو چربی ہے نا مرگیوں کی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ کافی دنوں سے انڈر نے دیا جیتی تھی اس کے لئے یہ بیسٹ کیز ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ بھی میں دوں گا اس کو تو باقی جو معاملات وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو یہ سلیٹی مادی کو بھی انشاءاللہ دیں گے اس کے دانے میں بھی ہم ڈال کے دیں گے ایویان کیپسول وہ ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ میں دیتا رہتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے جو کوکٹیل ہے نا کافی پیاری وازہ نکال ہے یہ رکھیں ماشاءاللہ زیان کے ساتھ کھیر رہے گئے ٹھیک ہے تو چیک کریں چلو جی شکر ہے جو ہماری وائٹ والی رنجوانا وانڈا دے دی ہے ابھی انشاءاللہ سلیٹی رہا گئے سلیٹی کا انتظار سلیٹی کو بھی دیکھتے ہیں تو کیا ریزلٹ دیتی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد دانہ ڈالنے کے بعد یہ کپسول والے تو ہو سکتا ہے دانہ میں لے آئے ہوں تھوڑا سا باجرہ سویشلی باجرہ لے گئے ہوں اس میں ڈال کے دوں گا ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں پیرس کو بھی آپ دے سکتے ہیں ویٹامنز ہی ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے کوئی اس میں اشو والی بات نہیں ہے کوئی سائی ڈفیکٹ نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ دیتے ہیں دوستو مرگی کے باقی دو انڈے بھی چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ جو چکس ہیں وہ اپنے پیٹی میں آرام سے کھا پی رہے ہیں تو ان کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کے لیے نیچے نیچے والا کیج میں کہہ رہا ہوں کہ خالی کر کے تو اچھے سی بوری ڈال کے تو ان کے گرم جگہ کا انتظام کرتے ہیں بور نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ بوسا ڈالتے ہیں تو وہ مرگی بچاری کو لکوا ہے تو وہ تھوڑا سا تنگ کرتی ہے تو مرگی بچاری کو لکوایا تو تھوڑا سا اس کی آنکھوں میں پڑی جاتا ہے اس دن میں میں نے کال جو ہے اس کی آنکھوں سے نکالا ہے اس کی آنکھوں میں گھسا ہوا تھا تو میں نے نکالا ہے اس کو تو باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ تو کوکٹیلز جو ہیں وہ اپنا دانہ پانی کھا رہے ہیں ان کے آگے دیکھو دانہ پڑا ہوئے تھوڑا دانہ اوپر چیک کرو تھوڑا سا ہے ان کے آگے بھی آئے تھوڑا سا ہے ان کے آگے بھی پڑا ہوئے ان کے آگے بھی پڑا ہوئے فینچس کے آگے میں نے دن کو ڈال دیا تھا تو اپنا ہم کرتے ہیں دو انڈے جو رہے ہیں ہم وہ چیک کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اپنے ان میں چوزے آئے گا نہیں کیونکہ کس دن آج کمپلیٹ ہوئے ہیں مرگی کی تو کال جو تھے بیس دن کال اس نے چوزے نکال دیا تھے دو لیکن آج دو انڈے رہے گئے ہیں یہ خراب بھی لاغ رہا ہے اگر ہوتے کے لکل آتے ہیں بارال چیک کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نہیں ہاں ہو سکتا ہے ایک دن بعد نکالے کیونکہ ہم نے وہ ایک دن بعد رکھے تھے دوسرے انڈے اس لئے بچے بھی تک نہیں نکلے دوسرے دو بچے لائے تھے اس میں سے دو بچے نکالے ہیں اس نے آج انڈا دے دیا ماشاءاللہ اس کے بھی انڈے کمپلیٹ ہو اس کو بھی انڈوں انشاءاللہ بٹھائیں گے اس کے بھی وائٹ وائٹ بچے نکلائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے ساتھ 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 پنجرے میں مزے کر رہے ہیں کار مزے تو اس کو دیکھیں توتے جو نیچے باجرہ پھینکتے ہیں تو اس کو نیچے سے گھس کے کھا لیتی یا بھئی عبدال کیا حال ہے اوپر ٹھیک ہے کیا کہا رہے ہو آپ کو یہ والی پیرٹس ہیں عبدال کہا رہا ہے جی میرے یہ والی پیرٹس ہیں تو عبدال کو یہ والی اچھے لگتے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں اور بھی انشاءاللہ لے کے آئیں گے تو یہ بھی انڈے بچے دیں گے تو یہ بھی زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ ان کے لئے مٹکہ بھی لائیں گے کیا لگائیں گے اوپر یہاں اوپر ہی ان کو لگائیں گے مٹکی کا کہہ رہا ہے مٹکی اوپر ہی لگائیں گے چینے قسم کا بچائیں چینہ بچائیں یہ بہت شرارتی ہے بلیک والا جو ہے نا وہ نیچے گھسا رہتا ہے کم ہی باہر آتا ہے بری باجرہ میں نے ان کے لئے ڈالا ہے فیلٹ ڈالنی پڑھیں گے لیکن باجرہ بھی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دو چکس ہیں مرگی بچاری بڑی پرشان ہو رہی ہے یہ وایڈ والی پٹھی بھی پاس آ رہی ہے اس کو چونچی نہ مار دے بچے کو جلدی جلدی اندر آگ دیتے ہیں ماشاءاللہ دو چکس ہیں یہ بڑا شرارتی ہے یہ بڑا والا وہ چھوٹا والا یہ دو ہی نکلے ہیں ابھی اس کو رکھتے ہیں اندر دوستو مرگی کو ہم نے باہر نکال دیا بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا جی باہر تو اس کی جگہ میں نے سیٹ کر دیا یہاں پر ٹھیک ہے مجھے بوری ڈالی ہے اوپر سیٹ کر دیا وہ تھوڑی اس جگہ خالی ہے یہاں پر ایک پھٹی لگانی ہے تا کہ بچے جائیں وہ پیچے نہ گر جائیں اس بچاری کو بہت زیادہ لکوا ہو گیا لیکن اس سے بھی اس کا علاج شروع کرتے ہیں میں نے رس دیا ہے رس سے سکھایا ہے پانی میں بھگو کے میں نے تمام پرندروں کو دیکھیں ماشاءاللہ بند کر دیا پانی پی رہی ہے ماشاءاللہ اس نے آج اندر دیا ہے بہت زبردست ہو گیا جلدی جلدی پیپر وائٹ بڑی ہو جا جلدی جلدی تو اندے دینا تو بھی شروع کر دے تو دوستو امید ہے انشاءاللہ یہ بھی اندے دے دی کہ اس لیٹی مادی کے پاس جب مرگا چھوڑ دو نا اس کو تو وہ جو ہے جناب وہ سوست ہو جاتی آپ دیکھیں اس کی عالت بلکل ایکٹیو ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ڈرامے باز ہے وہ پرندے بھی ہیں وہ دانا پانی کھا رہے ہیں تو ابھی ان کا پانی جو ہے وہ میں اٹھا دیتا ہوں ان کو پانی ڈالیں گے تو ابھی کھا لیں پانی اٹھا دیتا ہوں چھوٹے چکس میں نے پانی پلایا دیا پانی میں نے اندر نہیں رکھا ہوا میرے پاس دوسرا برطان نہیں ہے جو بوتل والا ہوتا ہے تو دوسری کٹوری ہے اس میں ڈوبنے کا حطرہ ہوتا ہے اس لیے میں نے نہیں رکھا ہاں بھی کدھر آگے آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہو چوزوں کے آس پاس ہوتا رہتا ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے ہوں جاند میں چھوٹا سا برطان لے ہوں چھوٹا سا ہوتا ہے تو اوپر بوتل ہوتی ہے چھوٹی سیلچے پیش ہوتی ہے یہ پانی پڑھا رہے گا اس میں پانی پڑھا رہے گا اٹیمٹ ڈوبیں گے نہیں گلیں نہیں ہوں گے پانی میں نے ان کو اچھا خاصا پھلا دیا ابھی ماں کے پاس ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ابھی اپنا دانا کھا رہے ہیں یہ کبھی کے بار میں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے زیادہ سوشت ہی رہتے ہیں یہ ہی آج کے ہمارے ویڈیو میرے کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی اور پیارا سا کمیٹس بھی کر دی جائے کریں تاہا کہ کیسا آپ کو ہمارا سیٹپ لگتا ہے اور کیسی ویڈیو لگتی ہیں تمہاری کمیٹس بھی لازمی کیا کریں کمیٹس میں اپنی رائے جو ہے وہ ضرور بتایا کریں تو ملتے ہیں مشاءاللہ کسی نیو ویڈیو میں لیو ٹیوپک کے ساتھ اپنے کے لیے مجازت دیجئے اللہ حافظ ابھی ترپال وگارہ نیچے پھینکتے ہیں یہ ملتے ہیں